بیوی تیری جی تُو نے چھوڑ دی ہم چپ رہے چائے کی دکان تیرے باپ کی تھی تُو نے ختم کر دی برباد کر دی ہم چپ رہے لیکن یاد رکھنا بھارت تیرے باپ کا نہیں ہے بھارت بھارت واسیوں کا ہے یہ سمیدھان سے چلتا ہے بھارت کو اگر برباد کرنے کی کوشش کری جائے گی ہندو مسلم کر کے سن 2024 زیدنے کی کوشش کری جائے گی تو بھارت کی یہ جنتہ کرنے نہیں دے گی تینتیس کوڑ بھگوان ہے تو ابھی آپ انتظار کرتے رہے ہیں ہر مسجد میں ان کا کوئی نہ کوئی بھگوان پیدا ہوتا رہے گا کوئی نہ کوئی بھگوان نظر آتا رہے گا اور جس طرح گیان پیٹ مسجد کا وضو خانہ انہوں نے سیل کر آکود میں کہ جی بھئی یہاں پر شیبلنگ مل گیا ہے اس کو سیل کر دو آگے نہ ملوں کیا کیا ملے گا اور کیا کیا یہ ملوائیں گے یہی ملوائیں خود ہی موٹی رکھ دیتے ہیں خود ہی ان کے لوگ آتے ہیں چھانبینکنے خود ہی سروے کر کے کہتے ہیں ہاں یہ ملا یہ ملا یہ ملا پورے بھارت میں شیبلنگ ملے گا کیا ہر مسجد میں شیبلنگ ملے گا کون سے یونیورسٹی سے پڑے ہو وارسل یونیورسٹی سے بھی تھوڑا بہت تو گیاں ہوتا تمہیں تمہیں شرم نہیں آتی تم نے وردی کی لاز کو تار تار کر دیا تم نے گریمہ کو تار تار کر دیا وہ ماں جس کو تم نے گولی ماری تھی تم نے بھگوان میرے بھی خوام میں آئے رات انہوں نے کہا ایمان نزبی تم اتنی آواز اٹھاتی ہو ہمیں ہمارا اسکت دلاؤ ہمیں ہمارا مقام دلاؤ ہم تمہاری مسجدوں کے نیچے نہیں پائے جاتے ہم ان لوگوں کی گھروں کے نیچے ان کی کوٹھیوں کے نیچے پائے جاتے ہیں ہمیں کھوڑا جائے ہمیں کنگھالا جائے نیتاؤں کے مکانوں کے نیچے ان کی لیگل پروپرٹی کے نیچے موڈی جی کا جو خوابوں کا محل بننا ہے ہم ہر جگہ پائے جائیں گے ایمان نزبی پورے بھارت پہ بلڈوزر چلا کر پلین کر دیا جائے اور یقین دلاتے ہیں ہم آپ کو ایمان نزبی کہ ہم تیہتیس کو بھگوان آپ کو بھارت میں ہستے کھیل کے نظر آئیں گے ہمیں ہمارا اسکت دلاؤ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ جیسے کی گیانوابی مسجد کو لے کر سیاست ہو رہی ہے یا کوٹ کا عادیش آیا ہے وضو خانے کو بند کر دو وہاں پر شیولنگ میننے کی خبر ہے کیا کہنا چاہتی ہے آپ اس سب باتوں کے بعد ہاں دیکھو حسن اگر تمہیں یاد ہو بابری مسجد کا فیصلہ یاد ہو بے شک شہر تم بہت چھوٹے رہے ہوں لیکن اس وقت جو کہا گیا تھا سپریم کوٹ نے کہا تھا یہ کہا تھا سپریم کوٹ نے کہ یہاں پر ایسا کوئی بھی افشیش نہیں ملتا جس سے یہ سابتو کہ رام جی یہیں پیدا ہوئے تھے لیکن کیونکہ آج تھا کا سوال ہے اس لیے ہم یہاں پر مندر بنانے کی اور مسجد بنانے کی پرمیشن دیتے اور اس کے ساتھ ایک اور فیصلہ قلم مند کرا گیا تھا جہاں لکھا گیا تھا کہ آج کے بعد یہ مسجد آخری ہوگی اس کے بعد کوئی بھی تاریخی مسجد آثار قدیمہ والی کوئی بھی پروپرٹی کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہاں پر رام پیدا ہوئے تھے یہاں لکشمن پیدا ہوئے تھے یہاں پر بھگوان دوسرے بھگوان پیدا ہوئے تھے لیکن اب آپ دیکھو کہ ان لوگوں کی تو نیتی خراب ہو گئی یہ تو انگلی پکڑتے پکڑتے پہنچا پکڑنے لگ گئے جو بھی تاریخی مسجد دیکھی وہاں پر پوشنے کسی بھگوان کو پیدا کر دیتے ہیں جیسے گیان پیٹ مسجد میں آپ دیکھو ایک ناریٹیو سیٹ کرا گیا تو وہیں پر آپ کو یاد ہو تو بابری مسجد میں کہہ دیا تھا ماتھرہ کاشی باقی ہے یہ تو میڈم الیکشن میں کہا گیا تھا اتر پردیش الیکشن میں یا ایودیا تو جھاگی ہے ماتھرہ کاشی باقی ہے پہلے ہی سی ناریٹیو سیٹ کر جن کو پہلے ہی سی پتا تھا کہ ہم یہ کریں گے سوال یہ بھی اٹھا ہے جو انہوں نے سروے کرائے کیا سروے کرانے والے کٹر ہندو نہیں تھے کیا سروے کرانے والے جو آرکیلوجس کی ٹیم تھی کیا وہ چائنا سے بلائی گئی تھی کیا وہ امریکہ سے بلائی گئی تھی سوال تو یہ اٹھا ہے جب آپ اپنے ہی لوگوں سے انہی لوگوں سے سروے کرائیں گے جو خود کٹر ہیں جو اس ایشو کو لے کر آ رہے ہیں اور کوٹ کو آپ خرید کر بیٹھ جاتے ہیں کوٹ کو پتہ نہیں آپ کیا جھانسہ دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں بس آستہ کے نام پر کوئی بھی فیصلہ دے دو تو سوال تو یہاں پر یہ بنتا ہے کہ جو مسلم سماج ہے اس کو کوٹ میں جانا یہ نہیں چاہیے جب آپ کو پتہ ہے کوٹ میں ہمیں انصاف نہیں ملتا کوٹ میں ان لوگوں کی حق میں فیصلے ہوں گے کئی آستہ کے نام پر دے دیا جائے گا کئی ڈراوے کے نام پر دے دیا جائے گا کئی آپ ہی کہے گے کہ رکشہ بھنگنا ہو اس لیے دے دیتے ہیں تو مسلم سماج کو کوٹ میں جانا ہی نہیں چاہیے یہ لوگ جو کر رہے ہیں ان کو کر دی کیونکہ ہم لوگ تو چپ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دھرم گروہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے مطرہ کی مسجد جائے چاہے بابری مسجد جائے ابھی آپ جیسے دیکھئے کہ یہاں تک پہنچ گئے یہ لوگ کتب منار تک پہنچ گئے کتب منار کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر وشنو ہے غلط کا تم نے اس کو وشنو نہیں کہنا چاہیے تمہیں اس کو بھی شیولنگ بتانا چاہیے تھا کہ جی شیولنگ ہے اور کھا پی کے بہت مطلب اتنا اوپر پہنچ گیا کہ یہ آٹھوے عجوبوں میں ہو گیا تو یہ مزاق بنا کے رکھ دیا ہے انہوں نے دھرم کا مزاق بنا دیا اور حسن آپ کو تو پتا ہے کہ ہندو میتھلوجی میں تینتیس کروڑ بھگوان ہیں تو ابھی آپ انتظار کرتے رہیے ہر مسجد میں ان کا کوئی نہ کوئی بھگوان پیدا ہوتا رہے گا کوئی نہ کوئی بھگوان نظر آتا رہے گا اور جس طرح گیان پیٹ مسجد کا وضوخانہ انہوں نے سیل کر آکوڑنے کے یہاں پر شیف لنگ مل گیا اس کو سیل کر دو آگے نہ ملو کیا کیا ملے گا اور کیا کیا یہ ملوائیں گے یہی ملوائے رہے ہیں خود ہی مورتی رکھ دیتے ہیں خود ہی ان کے لوگ آتے ہیں چھان مینکن ہیں خود ہی سروے کر کے کہتے ہیں ہاں یہ ملا یہ ملا یہ ملا پورے بھارت میں شیف لنگ ملے گا کیا ہر مسجد میں شیف لنگ ملے گا کتنے لنگ تھے شیف کے میڈم جیسے ہے ماہول کے حساب سے ملوائے دیش میں ایک طرح سے کہو تناو کہو یا دیش کو توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں ہندو مسلم کے نام پہ بٹوارہ سا ہو رہا ہے لوگ بڑ بڑ جا رہے ہیں جیسے گیانوہ پی مندری یا مسجد کو لے کے یہ تناو بڑھ لائے اور سرکاریں خاموش بیٹھیں ہیں دیش کے پرداد منتری گریہ منتری جو بڑے نیت کیا کہنا چاہتی ہیں آپ اس معاملے میں بیوی تیری تھی تُو نے چھوڑ دی ہم چھپ رہے ہیں چائے کی دکان تیرے باپ کی تھی تُو نے ختم کر دی برباد کر دی ہم چھپ رہے ہیں لیکن یاد رکھنا بھارت تیرے باپ کا نہیں ہے بھارت بھارت واسیوں کا ہے یہ سمیدھان سے چلتا ہے بھارت کو اگر برباد کرنے کی کوشش کری جائے گی ہندو مسلم کر کے سن دوہزار چوبیس جیسے دنے کی کوشش کری جائے گی تو بھارت کی یہ جنتہ کرنے نہیں دے گی ہمیں بھی خواب میں آیا ہمیں بھی آ کر کہا ان کے بھگوانوں نے کہ جہاں پر یہ ان کے جتنے بھی ان کے آواز ہیں پرواز ہیں وہاں پر ہماری مورتی ہیں توڑو نا سب چیزیں توڑو پورے بھارت کو پلین کرو پھر دیکھو نا مہا پر کیا کیا پایا جاتا ہے ایک خاص کومنٹی کی مسجدوں میں جا رہے ہیں مدرسوں میں جا رہے ہیں اس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اسلام کو ٹارگیٹ ہم ان لوگوں کی گھروں کے نیچے ان کی کوٹھیوں کے نیچے پائے جاتے ہیں تم تو ایک خدا والے ہو تم تو ایک جنم والے ہو لیکن ہمارے ہاتھوں ہندو میتھولوجی میں ہم تینتیس کورو بھگوان تھے ایمانیز بھی ہمیں کھوڑا جائے ہمیں کنگھالا جائے نیتاؤں کے مکانوں کے نیچے ان کی لیگل پروپرٹی کے نیچے موڈی جی کا جو خوابوں کا محل بننا ہے ہم ہر جگہ پائے جائیں گے ایمانیز بھی پورے بھارت میں بلڈوزر چلا کر پلین کر دیا جائے اور یقین دلاتے ہیں ہم آپ کو ایمانیز بھی کہ ہم تینتیس کوروڑ بھگوان آپ کو بھارت میں ہشتے کھیلتے نظر آئیں گے ہمیں ہمارا استیتو دلاؤ ہمارے لئے آواز اٹھو ہم بھی مظلوم ہیں اس وقت جیسے وضو خانے کو کہہ دیا کوڈنے کے اس علاقے کو مطلب پیک کر دو بونٹ کر دو کوئی بھی مسئلہ کیسے استعمال نہیں کرے گا اگر جیسے ہستیتو ملے ہیں ویسے کہا جائے تو آنے والے وقت میں اگر مسجد یہ چلی گئی مطلب مندر اس کے نیچے افشیش ملے یا جو چیزیں ملے نہیں تو پھر کیا ہوگا نہیں کریں گے انہوں نے ابابری مسجد پہ انہوں نے الیکشن جیتا تھا ابابری مسجد پہ انہوں نے سطحہ میں آئے ہندو مسلم دنگے بڑھا کر دیش کا محول خراب کر کے بڑکوا کر مسلمانوں کو قتل عام کر کے اسی طرح تو ہے اب ان کو لگ رہا ہے کہ بیان میں بہت دور چلا گیا اب ان کے پاس کچھ کرنے کوئی نہیں سن دوہزار سولہ کے بعد انہوں نے بھارت کی ایسی تیسی ماری ہے اور جو سنترین آکپور کی ناجائز اولادیں ان کو صرف دھرم کی راج نیتی کرنی ہے کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے ہم چاہ کر بھی شریلنکا والا حال نہیں کر سکتے شریلنکا میں دیکھو کیا حال ہو رہا ہے کہ وہاں پر جب بھک مری آئی تو وہاں پر نیتاؤں کو کیسے مارا جا رہا ہے منسٹروں کو ننگا کر کے ان کے جو پوری باڈی پر ٹیٹو بنایا جا رہا ہے لیکن ان لوگوں کو پتہ ہے کہ بھارت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا کمال کی بات یہ دیکھو کہ جتنی بھی دبی کچھ لی ان کی جاتیاں ہیں دلیس سماج کے جتنے پچھلے بھی تپکیں مکانی خود بناتے ہیں گریہ پر ویش پندت کرواتا ہے بچہ خود پیدا کرتے ہیں نام پندت رکھتا ہے تو تمام کی تمام یہ ان چیزوں میں الجیوے ہیں بزنس خود کرتے ہیں محورت وہ نکالتا ہے تو یہ تو ان تمام چیزوں میں ان کو پتا ہے پندتوں کو پتا ہے کہ ہمیں بے وقوب بنانے کیلئے جنتہ ہماری تیار ہے اور ان کو یہ پتا ہے کہ مسلم سماج ہمیں مانتا نہیں ہے مسلم سماج کے خون میں ایک شہنشہات ایک بادشاہت رہی ہے مسلم سماس کو کچھ بھی کہہ دو وہ صرف اللہ پر یقین لگتا ہے تو اس لیے اس سماس کو ٹارگیٹ کر کے صحیح معینے میں یہ او بی سی سماس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں یہ دلی سماس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں ان کا ووڈ بینک ختم کر رہے ہیں ان کا ریزرویشن ختم کر رہے ہیں ان کی جابز ختم کر رہے ہیں ان کو غلامی کے طرف لے کر جا رہے ہیں کیونکہ سن دو ہزار تئیس میں میں بار بار کہہ سو سال ہو جائیں گے اور سو سال میں یہ پورا کا پورا انہوں نے کوڈینیٹ کر آئے کہ مانوس مرتی بھارت میں لاکر رہیں گے اس مانوس مرتی سے مسلمانوں کوئی نقصان نہیں ہے جیسے ابھی صدہت نکر میں معاملہ ہوا ہے گوہتیا کے نام پہ ایک یوہ کو گرفتار کرنے جاتی ہے پولیس ماں اس کی ویروت کرتی ہے اس کو گولی مار دیتے ہیں تو کیا کہنا چاہتی ہیں آپ اس پر جس طریقے کا یہ حادثہ ہوا یا آپ دیکھیں نا یہ جتنے بھی آئے یہ وردی والے گنڈے ہیں یہ سرٹی فائے گنڈے گورمنٹ کے دلال ہو چکے ہیں ملہ ان کو شرم نہیں آئے ایک ماں کو گولی مار کر آگئے ملہ ایک بندہ جو اپنے بھائی کی شادی میں بومبے سے آ رہا ہے چوبیس گھنٹے اس کو آئے وے نہیں ہوئے عبد الرحمان اس کا نام ہے اور پولیس والے آتے ہیں دھڑا دھڑا پندرہ بیس اس کے گھر میں کچھ جاتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں تلا ملیے کہ یہ گائیں ایک تذکری کرتا ہے اور گائیں کا ماں سپلائی کرتا ہے کون سے یونیورسٹی سے پڑھے ہو وہ وارساب یونیورسٹی سے بھی تھوڑا بہت تو گیان ہوتا تمہیں تمہیں شرم نہیں آتی تم نے وردی کی لاز کو تار تار کر دیا ہے تم نے گریمہ کو تار تار کر دیا ہے وہ ماں جس کو تم نے گولی ماری تھی کیا تم غفاؤ کی اولاد ہے تمہاری ماں نہیں ہے تمہیں شرم نہیں ہے ایک عورت کے سینے پر تم نے گولی مار دی جب اس کی ماں نے کہا یہ میرا بیٹا بومبے میں جواب کرتا ہے اور ابھی چوبیس گھنٹے پہلے اپنے بھائی کی شادیم آیا پولیس والوں نے خنناس کھا کر گولی مار دی اور ایک نرریٹیو کیا سیٹ کرا ہم وہاں پر گئے تھے تو ہمارے پر گولیاں چلائی گئی پتھر بھاچے گئے پتھر کس کو لگے گولی کس کو لگے نہیں پتا مرنے والی ماں بھی مسلم سماج کی اور جیلوں میں ٹھوسنے والا سماج میں مسلم سماج اور پولیس اپنی سٹوری بتا رہی ہے کہ ہمیں پتھر مارے گئے ہمارے پر فائر کر آئے گئے تو مرہ کون یہ تو بتاؤ مرہ کون مسلمان مرہ یعنی تمہاری گولی سے مرہ تو یہ مسلمانوں پر شکن جک اس نے پولیس کا بیج استعمال ہو رہا ہے آئیں ان کی دھجیاں بکھی رہی جانے ہیں سمیدان مسلمانوں کے لئے بلکل نہیں بچا فیصلے جو آتے ہیں ان کے من مسلمان بیج کر اپنا کوئی نہ کوئی فیصلہ کر کے چلے جاتے ہیں